مرسم سٹوری سنیئے گا جی میں پیدا ہوا میں جوان ہوا میں نے پرائیم اکمل کی میں نے نوکری کی میں نے بچے پیدا کیے اور میں دنیا سے چلا گیا یہ سب کی سٹوری ہے سب کی سٹوری ہے سب کی سٹوری ہے اس میں کیا ڈیفرنس بڑے سے بڑھا ہے ایک بندہ ہے جو دنیا میں آیا اس نے پانچ مرلے کا گار ایک یامہ موٹسیکل بنائی دنیا سے چلا گیا سب کی سٹوری ہے ایک بندے نے جہاں پر پاکستان میں ہزاروں پی ایش ڈی ہیں ایک اور نے بھی کر لی ہے بڑی سٹوری نہیں ہے لیکن ایک بندہ کورے سے شروع کرتا ہے اور امریکہ فالوشپ تک پہنچ جاتا ہے کورا چنتے 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 ایک بندہ دودھ بیچنے سے شروع کرتا ہے اور پاکستان کا وزیر آزم بن جاتا ہے ملک میں راج خالد سٹوری ہے اگر ایک بندہ ایک ٹین کے ڈبے سے شروع کرتا ہے رنگ کے کنستروں سے شروع کرتا ہے سب سے بڑی ہاؤسنگ لانچ کر دیتا ہے سٹوری بن جاتی ہے ایک بندہ مزدوروں کی طرح انٹیں اٹھا کے دیواروں پر لگاتا ہے پلستر کرتا ہے مزدور ہوتا ہے اور ایک وقت بعد اتنا بڑا شاعر بنتا ہے کہ انہی دیواروں کے سائے کے تلے اس کے مشاعرے ہوتے ہیں دنیا اسے احسان دانش کہتی ہے سٹوری بنتی ہے سٹوری تب بنتی ہے جب آپ دوسروں سے مختلف ہیں سٹوری تب بنتی ہے جب اس سٹوری میں کچھ ہے ایسا یہ لائف سٹوری یہ کوئی لائف سٹوری نہیں ہے سر میں بھی روس جاتا ہوں میں بھی نراز ہو جاتا ہوں کوئی مجھے پیار ہی نہیں کرتا میرے مسئلے نہیں حل ہوتے سر یہ کوئی سٹوری نہیں ہے آپ اٹھے کہاں سے اور پہنچے کہاں پر یہ سٹوری ہے آپ کی سٹوری میں ڈیفرنس کیا تھا کیوں نیک ویجیڈک ایک سٹوری ہے بازو نہیں ہے ٹانگیں نہیں ہیں جی کے دکھا رہا ہے سٹوری ہے سٹوری ہے اگر کسی کا کوئی چیلنج ہے ہینڈی کیپڈ ہے پھر بھی کچھ کر رہا ہے سٹوری ہے کوئی محرومی ہے اس کو تم نے طاقت بنا لی ہے سٹوری ہے تم یونسٹری میں میرٹ پہ آ کے داخل ہوتی ہو چھوڑ کے جاتے ہو اس سے بہتر رستہ مجھے مل گیا ہے سٹوری بننا شروع ہو جائے گی لیکن تم چھوڑ کے جاتے ہو اور پھر نکام ہو جاتے ہو یہ سٹوری نہیں ہے تمہارے زندگی کے فیصلوں سے دکھتا ہے یہ بڑا انسان ہے سٹوری ہے اگر تمہارے زندگی کے فیصلے سارے ویسے ہیں جیسے سب کی ہوتے ہیں اور نتیجے بھی ویسے ہیں جیسے سب کی ہوتے ہیں کوئی سٹوری نہیں ہے سو سٹوری کے لیے ضروری ہے ڈیفرنٹ ہو اگر وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے تم بتاؤ کہ یار میں نے دنیا کا بڑا ڈیپریشن فیس کی ہے وہ ڈیپریشن فیس کی ہے جس کے بعد بندے بچتے نہیں ہیں اور میں بچنے کے بعد آج دنیا کے لوگوں کا ڈیپریشن دور کر رہا ہوں سٹوری ہے میں گر گیا کھائی میں جا کے میری ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی میں کسی قابل نہیں رہا میرے میرے بڈیز نے میرے پرنٹز نے میرے ہزمنٹ نے مجھے چھوڑ دیا تم منیبہ مزاری بن گے سٹوری بنے گی دکھاتی ہے سٹوری بنتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں جی میرے کو لاکھ نہیں بدلے جا رہے بڑی دنیا پھر رہی ہے بھائی جو بندہ اپنے نصیب کو نہیں بدل سکتا وہ ایکسپورڈ بن کے دوسروں کا نصیب کو کیسے بدلے گا ایک بندے کی اپنی زندگی میں اپنی اکل سے اپنی ڈگری سے انقلاب نہیں آ رہا اور وہ بندہ دعویٰ کر دے کہ میں دنیا کے لوگوں کو اکل دوں گا لانت اس کی اکل پہ بھائی پہلے اکل اپنے تو کام آ جائے کیسی اکل ایک دنیا کا بندہ کہ بھائی میرا ایمان گرتا سملتا اڑتا پھڑکتا رہتا ہے دوسروں کے ایمان کہاں سے دیکھا ایک بندے سے خود دو صفحے پڑھے نہیں جاتے دنیا کو ریڈنگ کا درست کیا دے گا ایک بندے سے صفحہ لکھانی جاتا دنیا کو سکھانے چلا میں رائٹر کیسے بنا کہاں بنے گا بھائی خلاصے پڑھ کے عدب کی تذکرے کرے تو خلاصے پڑھنے والا عدب تذکرہ کیسے کرے گا سوال پیدا نہیں ہوتا اریجنل لٹریچر میں ککھ نہیں پڑا لوگوں نے میں لوگوں سے question کرتا ہوں آپ نے لوگوں لٹریچر میں کیا پڑھا they have zero knowledge but you say about the منتاز مفتی سنا ہوئے نام اشفاق احمد سنا ہوئے نام بانو کچھ سیا ہوتی ہے کوئی قدرت اللہ شہاب ہوگا مرزا عدیب ہوگا پانچ کشائروں کے نام بڑھے لے لو ہوں گے سر آپ کا لوکل لٹریچر کا knowledge سفر ہے بننے چلے ہو expert کہاں بنو گے سو سر یاد رکھیں اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ تم لکھو تو لوگ پڑھیں اتنا پڑھ لے ہم اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں اس سے بڑا سب کے سب trainer بننے چلے the definition of trainer کیا ہے تم بولو لوگ سنے بھائی تم نے سنا ہوگا تو تم بولو گے نا تم نے سنا ہی نہیں اپنا خالی برطن پتیلہ بجا رہے ہو بھائی پھر رمضان میں جاؤ سہری کے لیے اٹھاؤ آسان کام ہے لیکن تم بولو اور دنیا سنے ہی یہ تب ہوگا جب تم نے سنا اتنا ہوگا جب تم count کروگے تمہارا بچہ بڑے ہو کے count کرے گا کہ میرے باپ نے زندگی میں recordings کیسٹس کی ٹیڈی کی کتنی کی تو کہے گا اٹھارہ سو ستر بنی ہے وہ کہے گا باپو تیرے قد سے تو بڑے نکلیں بھائی پھر تو بنے گی قاسم علی شاہ والی بات پھر تو موسن یہ کہے گا لیکن آپ نے زندگی میں دو ڈائرینیں دو صفحے دو کتابیں نہیں پڑھیں دو بندوں کو سن کے آپ نے آپ کو تم نے ٹرینر کہہ دیا تو تمہارا comparative ایک analysis کرنے کی صلاحیت کہاں سے بیلٹ ہوگی یار problem یہ ہم سب کے سب جلدی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں جلدی میں گو بھی بنتی ہے درخت نہیں بنتا حضرت یاد رکھیں expert کی بنیادوں میں محنت ہوتی ہے جس بندے کی بنیاد نہیں ہے اس کا قادمی ہوگا یاد رکھنا جس building کی بنیاد نہیں ہے اس کا قادمی ہوگا اگر آپ کی بنیاد محنت نہیں ہے جگراتے نہیں ہیں آپ بھاگے نہیں ہیں چلے نہیں ہیں آپ کے گھٹنے کونی ہیں چھلی نہیں ہیں آپ کیسے دعویٰ کروگے کہ یار میں نے اتنی بڑی empire کھڑی کر لیے اگر آپ کے پاس life story ہے آپ کے پاس knowledge ہے آپ کے پاس experience ہے آپ کے پاس success ہے even آپ کے پاس failure ہے تو پہلی چیز وہ different ہونا چاہیے وہ different ہو آپ claim کر سکیں میری story different ہے بھائی لوگ different سننا چاہتے ہیں ایک جیسی چیزوں کو سننے کے عادی نہیں ہے یکسا چیزوں کو سننے کے عادی نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی different ہوگا نا وہ expert بن سکتا ہے اس کو different ہونا چاہیے different اور difference بڑے قریب قریب ورڈ ہیں میں کہتا ہوں different difference پیدا کرتا ہے جو different نہیں ہے وہ difference نہیں پیدا کر سکتا سب جیسا سب جیسے result ہی دے رہا ہوتا ہے سب سے مختلف سب سے مختلف result دیتا ہے وہ دے گا کیونکہ وہ مختلف ہے so difference ایک ایسی چیز ہے جو different ایک ایسی چیز ہے جو ان سب چیزوں میں لے کر جائے گا the second thing آپ کی پوری سٹوری میں آپ کے knowledge میں آپ کی life میں آپ کے failure میں آپ کی success میں lessons ہونے چاہیے lessons سبق دنیا کے کتنے لوگ K2 پہ گئے ہوں گے بڑی دنیا گئی ہوگی لیکن K2 کہانی رکھنے کے لیے آپ کو مستنصر حسین تارڈ کی آنکھ چاہیے اگر مستنصر حسین تارڈ کی آنکھ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو مافی کے ساتھ آپ K2 کہانی نہیں لکھ سکیں گے محمد بن قاسم کو کتموں نے پڑھا ہوگا کورس میں نساب میں لیکن قاسم کی تلوار لکھنے کے لیے نشسیم حجازی بننا پڑے گا آپ کو یہ یاد رکھیں جب تک آپ کسی سٹوری میں lessons create نہیں کرتے سبق نہیں بناتے تو یاد رکھیں لوگ اس سبق کو اس سٹوری کو نہیں سننا چاہتے پوری کہانی پوری کہانی چلتی جا رہی ہے اور کہانی ختم ہو گئی ہے اس کہانی میں تھا کیا اس میں تھا کیا اگر اس ساری سٹوری میں کہیں پتھر نہیں پڑے ہوئے کس چیز کے lessons کے پتھر تو لوگ آپ کی طرف attract نہیں ہوئے سو آپ کی سٹوری ہونی چاہیے سٹوری کے اندر lessons ہونے چاہیے wisdom ہونا چاہیے otherwise وہ attract نہیں کرے گی آپ کے پاس اگر life story ہے کیا میں نے جملہ بولا اگر اوپر لکھ لیں اگر آپ کے پاس life story ہے the called life story اپنی life story اور وہ life story ابھی میں بتاؤں گا اس میں کیا ایسا ہے تو آپ expert بنیں گے one thing is the life story ہے second آپ کے پاس knowledge ہے the third thing آپ کے پاس کوئی ایسا experience ہے explore آپ کے پاس چوتھی چیز کوئی کامیابی ہے ذاتی کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں فلانہ دیکھیں کتنا کامیاب ہوا فلانہ دیکھیں بھائی آپ ہوئے کے نہیں ہوئے جو آپ کی ذاتی کامیابی ہے ذاتی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں آپ کی کامیابی ہے اور میں اگلی بات بتاؤں even آپ کے پاس کو بڑا failure ہے اگر آپ کی life story آپ کی بات چیت آپ کا مشورہ آپ کا wisdom آپ کے lessons لوگوں کی زندگی میں value add کر سکتے ہیں آپ expert بن سکتے ہیں اگر مطلب سماعت سے جڑی بھی بات ہی نہیں آپ کے سننے آپ کو سننے کے بعد آپ کو پڑھنے کے بعد آپ کو جاننے کے بعد کسی کی life میں کوئی تبدیلی نہیں آتی آپ expert نہیں ہیں expert کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سننے آپ کے سباک کو سننے آپ کی سٹوری کو سننے آپ کی کہانی آپ کی کامیابی آپ کی ناکامی کو سننے کے بعد کسی بندے کی زندگی میں value add ہو جائے اس کی زندگی آسان ہو جائے اس کی زندگی میں وہ مار جو آپ نے کھائی یا وہ نہ کھائے میں کہتا ہوں آپ ایک campaign پکڑ لیں کہ گاڑی چلاتے موبائل use نہیں کرنا آپ کہیں میری ٹانگیں ٹوٹی تھی اور میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں میں ان کی زندگی بچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی value add کریں آپ دوسروں سے different ہوں لوگ آپ کی بات کو رکم کریں گے کوٹ کریں گے یہ بندے نے بات کہی ہے چوتھ چیز آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں آپ میں ایک helper ہے ایک expert کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک help کرنے والا انسان اس میں مدد کا جذبہ پایا جاتا ہے تو پھر یاد رکھے گا یہ help کرنے والا یہ helper اس کا کمال ہی ہوگا کہ یہ بندہ expert industry میں چار conditions میں بتائیں پہلے پانچ چیزیں بتائیں ان پانچ چیزوں میں پہلے کیا تھا your life story دوسری چیز کیا تھی your knowledge the third thing is your experience your exposure fourth چیز کیا چیزیں میرے پاس ہیں یہ پانچ چیزوں پہ چار چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے کیا یہ apply ہوتی ہے the first thing پہلی کیا تھی جی وہ different ہو وہ different ہو اچھا ایک بات سنی گا different نہیں ہے تو different کرو risk لو پنگل مجھے smooth life personally پساند نہیں مجھے نہیں پساند جس life میں ڈسین نہ بڑے بڑے فیصلے نہ بڑے بڑے رسک نہ نہیں بڑے بڑے پنگے نہ نہیں کوئی مطلب نہیں جا کے ساری لڑکی اس کلاس کے نکلے کھمبے پہ چڑھ جائیں سار نے کہا تھا نہیں ٹرکوں کے آگے کھڑے ہو جائیں جی ٹی روڈ ایک روٹین سی لائف عام سی زندگی مانگیں گے تو عام سے ہی رہیں گے مختلف زندگی کے لئے فیصلے کرنے پڑتے ہجرتیں کرنی پڑتے ہجر برداشت کرنا پڑتا بڑے بڑے فیصلے کرنے محبتیں قربان کرنی پڑتے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ایک مقام کو چھوڑے بغیر نئے مقام کی تلاش کرنے والا بے وقوف ہے جو بندہ ایک مقام کو نہیں چھوڑ سکتا جو ایک پوزیشن کو نہیں چھوڑ سکتا جو ایک جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا وہ نئے مقام پہ نئی جگہ پہ کیسے جا سکتا مقام